قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی کی خصوصی ہدایت پر زہرہ اکیڈمی کراچی کے تعاون سے ملک بھر میں لاکڈاؤن اور ماہ رمضان کے دوران مستحقین میں امداد اور راشن تقسیم کا سلسلہ جاری ہے ریپورٹ کر رہے ہیں ناصر عباس بلوچ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی کی خصوصی ہدایت و سرپرستی میں زہرہ اکیڈمی کراچی کے سرپرستے آلہ ڈاکٹر علامہ شبیر حسن میسمی کے تعاون سے ملک بھر میں گلگت بلتستان سمیت صبح پنجاب کے پی کے بلوچستان اور صبح سندھ میں لاکڈاؤن اور ماہ رمضان المبارک کے دوران بڑے پیمانے پر مستحقین میں امداد اور راشن تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اس موقع پر علامہ محمد رمضان نعیمی نے کہا کہ آج کی مجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کرونا جیسی مرچ کی وجہ سے تمام دنیا پریشان ہے اس مقدس مہینے میں ایسے نادار افراد کی بھرپور مدد کی جائے جو اس مہنگائی کے دور میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے سے قاسر ہیں قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سید ساجد علی نکوی کے خصوصی ہدایت اور سرپرستی میں زارہ اکیڈمی کے سرپرستے آلہ علامہ شبیر حسن میسمی کے تعاون سے دوہزہ دس کے سلاب سے لے کر آج تک کام جاری اور ساری ہے جس میں ملک بھرگ میں گلگت بلتستان سمیت ازاد کشمیر کے علاوہ صوبہ پنجاب کے پی کے بلوچستان اور صوبہ سندھ لاکڈاؤن اور مہرمزان کے حوالے سے بڑے پیمانے پر مستقین میں امداد اور راشن تقسیم کیا گیا جس میں صوبہ پنجاب کے ازلا زلہ بکر خوشاب لیہ سرگودہ مظفرگر ملتان ڈی جی خان تونسل شریف راجنپور اوکارہ فیصل آباد چکوال اور اٹھا کے علاوہ بنو ٹانگ ڈی رسمیل خان پارا چنار اور ہنگو کوہٹ میں لاکڈاؤن اور مہرمزان اور مبارک کی مناسبت سے بڑے پیمانے پر مستقین میں امدادی سامان اور راشن تقسیم کیا گیا اس سلسلے میں شیعہ علماء کونسل کے رضاکار اور علماء کرام اور دینی مدارس میں دینی مدارس نے گھر گھر پہنچانے میں خصوصی تعاون گیا الحمدللہ یہ سلسلہ اب تک جاری ہو ساری ہے یہ راشن پورے ماہ مبارک کیلئے ہوگا اس میں آپ نے دیکھا ہے آٹا چینی چائے گھی دالیں چاول مرچیں مچس نمک سب چیزیں اس میں شامل ہیں روح افضاء شامل ہیں ہمارا یہ پیغام ہے کہ اس وقت جتنے عمراء طبقہ ہیں ان کو چاہیے کہ اس وقت حاضر حالات میں غرباء کو خصوصاً یاد رکھیں تاکہ آپ نے لیے جو عید کی تیاری کر رہے ساتھ اس میں غرباء کو بھی شامل ہار رکھ قید ملت جعفریہ علامہ سید ساجد النکوی اور اکیڈمی زہرہ اکیڈمی کے سرپراست جناب علامہ شبیر حسن میس میں سے عبدہ آتا ہے دل دنال شکریہ ادا کریں کہ جنہ نے آ کے ساتھ غریب لوگوں کو یاد کی تے پریشانی دے عالم دے بیچ او ہن اور انہ نے آ کے انہ کو جیوائے اور روزہ دا سمان مہیا کی تے اور راشن دیتے اور غریب لوگوں دے واسطے ہو بڑے سکھ بننے اور دعا گوائیں کہ اللہ تعالی انہ کو شادہ اور آباد رکھے اور اللہ تعالی نے دی توفیقات ایچ اضافہ فرماوے زہرہ اکیڈمی قومی ذمہ داری کے تحت مستحقین کی مدد کر رہی ہے کرونا وابا کے دوران اب تک ہزاروں خاندانوں کو امداد فرام کر دی گئی ہے کیمرمین سمیلہ شاکری کے ساتھ ناصر باس بلوچ سچ ٹی وی فکر